بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجاد علی خواجہ آٹوموبال ٹریڈ میں کوش آمد کرتا ہوں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تربو چارجر تربو چارجر انجن میں کیسے کام کرتا ہے کونسی گاڑی میں لگا جاتا ہے اور کیوں لگا جاتا ہے میں یہ آپ کو ڈیفینڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو تربو چارجر خاص طور پر ڈیزل انجن میں لگا جاتا ہے جو ہیوی انجنی ہیں جنریٹر ہیں بسیں ہیں اس میں لگا جاتا ہے تربو چارجر کا کام ہوتا ہے اگزاز سسٹم کو اگزاز سسٹم سے چلتا ہے اور جو کوئی انٹیک ہوتی ہے انجن میں انٹیک میں ہوا آتی ہے اس کو اندر انکرنا اور اگزاز کو آٹ کرنا اس کے دونوں کام ہوتے ہیں اور یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے کام کرتا ہے وہ اگزاز سسٹم سے ہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ تربو چارجر ہے اس میں دو قسم کے چارجر ہوتے ہیں ایک تربو چارجر ہوتا ہے اور سپر چارجر ہوتا ہے جو تربو چارجر ہے وہ اگزاز سسٹم میں لگا جاتا ہے اگزاز سسٹم سے چلتا ہے اور جو سپر چارجر ہے وہ بھی بیٹ کی طرح سے چلتا ہے تو دوستو یہ اس کا مین ہول ہے یہ اس کو تربائن لگا ہوا ہے تربائن کا کام ہوتا ہے جب سپیڈ سے دوہاں نکلتا ہے پریسرائز سے تو یہ دوہے کے پریسر پہ اگزاز کے پریسر پہ یہ تربائن چلتا ہے اور چلنے کے بعد جو اگزاز ہوتا ہے ساکھ اس کو اس کا اگزاز کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے کٹالٹک کنورٹر مینی فورڈ اور ٹیم پائپ تک یہ پریسرائز کرتا ہے ان چیزوں کو تھنڈا رکھتا ہے اور دوہے کو باہر نکلے میں کافی مدد دیتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی ایمپلر لگا ہوتا ہے یہ ایمپلر کا کام ہوتا ہے جب انٹیک گاری کرتی ہے تو انٹیک سسٹم میں انٹیک اندر جو ہوا آتی ہے اس ہوا کو اندر سپیڈ سے لانا ہوتا ہے جب اندر سے ہوا آتی ہے تو انجن کی کارگر بہتر ہو جاتی ہے انٹیک کے سسٹم میں اور یہ جو اس کی چیزیں ہیں اس کی یہ مین شافٹ ہے مین شافٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بیرنگز ہوتے ہیں دو بیرنگز لگی ہوتے ہیں یہ ٹربو کی شافٹ ہے اور بیرنگز کو آئیلنگ سے اوپر سے خلت ہوتا ہے آئلپن瓶 سے جو لائن اٹھ متزور ہوتی ہے اور آئلپم سے سبسل وہ ہنے لگیران شاف اللہ تربو کو پڑست ہے اس نیچے سے پیک لگا ہوتا ہے وہ جو ہی آئل فن میں چلی جاتی ہے آئل لفن میں چلی جاتی ہے اس کو آئل لگ ہوتی ہے ہے وہ انجنگ کی مدد سے ہوتی ہے اور اس کو یہ جو اس کا خاص فنچن ہوتا ہے وہ بس اس کو آؤٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اگزاس کو اور انٹیک کرنے میں مدد کرتا ہے یہ جو ریڈ کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کے انڈیکیٹ ہے آگ یعنی یہ آگ سے چلنے والی چیز اور یہ جو گریڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ آئل کی لائن ہے ہے اس میں آئلنگ ہوتی ہے اور یہ جو گریڈ ہے تیز گریڈ ہوتی ہے بلو کلر ہے یہ بلو کلر جو ہے یہ ایر ہوتی ہے یہاں سے انٹیک ہوتی ہے یہاں سے آؤٹ کرتی ہے ہوتی ہے یہاں سے اگزاس کی سپیٹ لگتی ہے اور یہاں سے اکھراجات ہوتی ہے دونے کے یہ ہوتا ہے تربو چارجر کا کام تربو چارجر خاص طور پر بڑی انڈین میں لگا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایک ایکسس پاور ہے جو انڈین کو کافی ساری ملت کرتا ہے گرم ہونے میں ہیٹ ہونے میں کافی ملت کرتا ہے انڈین گرم نہیں ہوتی ہیٹ نہیں ہوتی اور جو انٹیک ہوتی ہے انٹیک میں بھی یہ مفید کارگرد ہوتا ہے اسے ہم تربو چارجر کہتے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تربو چارجر کے بارے میں سمجھ میں آئے ہوگی کہ تربو چارجر کیسے کام کرتا ہے کونسی چیزیں لگنی ہوتے ہیں کیسے بیڈنگ ہوتا ہے یہ ایمپلر ہے اور یہ جو ہے تربائن ہے تربائن فینجل سے کہتے ہیں تربائن والے جو بھی چیز ہوتی ہے ایکزاس کی بارے سے چلتی ہے اور سپر چارجر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سپر چارجر جو ہوتا ہے بیٹ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک